بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے فانسی کیوں نہیں ہوئی اور فانسی کی خواہش کس کی تھی اور دس سال سزا کم ہے یا زیادہ ہے اور کیا یہ دس سال کی سزا آگے چلے گی اگلی عدالتیں یعنی جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس جائے گا تو کیا یہ دس سال کی سزا قائم یا برقرار رہے گی یا اڑ جائے گی اور اصل میں وہ سائفر جس کی وجہ سے یہ سزا ہوئی ہے وہ چوری کس نے کیا اور گیا کہاں اصل مسئلہ تو یہ یہ نا کہ سائفر آیا تھا اور انہوں نے غائب کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت تو وہ کہاں چلا گیا اور اب پی ٹی آئی کے چاہنے والے کیا کہہ رہے ہیں اور امام حسین اور حضرت بوسا انہیں کیوں یاد آ رہے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا آج اعتصاب عدالت نے فوری فوری فیصلہ سنایا ہے کل سے کل کا سارا دن جس طرح رات نو بجے تک ہیرنگ چلتی رہی اس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ اب کچھ سپیڈی جلدی کام ہونے والا ہے اچھا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ خاص طور پر جب علیمہ خان صاحبہ مل کر آئیں عمران خان صاحب سے تو انہوں نے آکے بتایا بلکہ وہ ہیرنگ دے کر آئیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہونی ہے تو وہ اور آپ لوگ اتوار کو سڑکوں پر نکلے تاکہ اس کو بچایا جائے اچھا بسیکلی وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش تھی کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں باہر آئیں اور ہنگامہ آرائی کریں آگ لگائیں اور ملک میں ایسی بدب نہیں پھیلے کہ لوگوں کو پتا چلے بلکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کو اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا مینج نہیں کیا جا سکتا اور ایک ہی حال ہے کہ عمران خان کو باہر نکالے تو وہ اتوار گزر گئی وہ لوگ نہیں اس طرح سے نکلے جو تھوڑے بہت نکلے وہ انقلاب پھر بھاگتا پھر رہا تھا پولیس پیچھے پیچھے اور انقلاب آگے آگے وہ آپ کو پرانی ویڈیوز بھی یاد ہوں گی کہ جب وہ کہتا تھا کہ اگر یہ ہمیں ڈنڈے ماریں گے تو پھر ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو وہ تقریباً اسی طرح کا سین تھا نو ڈاؤٹ پولیس کی طرف سے ایکشن ہوا پولیس پکڑ رہی تھی لوگوں کو جلسہ جلوس کی اجازت نہیں مل رہی تھی لیکن لوگ بھی بھاگ رہے تھے ہاں ایک دو جگہ پہ انہوں نے بھی جھگڑے کیے انہوں نے پولیس والوں کو بھی مارا یہ سارا کچھ بھی ہوا اور اس کے بعد فائنلی وہ دن بغیر کسی خاص ایکٹیوٹی کے ختم ہو گیا وہ جو امیدیں تھی ان کی کہ سزائے موت کا فانسی کا اشتہار لگا کر اور فانسی کی سزا کی خبر سنا کے لوگوں کو اشتہار دلایا جائے گا اور پتہ نہیں کیا ملک کی تباہی اور بربادی کر دی جائے گی اس میں تو وہ ناکام ہو گئے تو فائنلی کل کے پورے دن کی ہیرنگ اور جس میں عمران خان صاحب کے وکیل نہیں آ رہے تھے وہ تو ڈلے جا رہے کہ بس لٹکا رہے معاملہ الیکشن بھی گزر جائے پھر آگے دیکھی جائے گی اور اس کے بعد سرکاری وکلا انہیں دیئے گئے اور ان وکلا کے ذریعے کل ہی میکسیم لوگوں کے بیانات وغیرہ کلم بند ہوئے جرا ہوئی اور آج صبح مزید اس کے بعد جرا کے بعد جس میں عمران خان صاحب کا 342 کا بیان بھی شامل تھا اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلہ یہ تھا کہ دس سال قید بابشکت عمران خان صاحب کی بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی دونوں کے لیے عمران خان صاحب کا تو بیان بھی ہو گیا اور میرے خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان نہیں ہوا بہرہ یہ قانونی وہ لکوناز ہے جس کی وجہ سے ایشو آئے گا جب یہ اگلی عدالت میں جائیں گے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ممکنہ طور پر کیونکہ کچھ پروسیجر جو کمپلیٹ نہیں ہوئے اور جتنی جلدی میں سزا ہوئے اس کی وجہ سے ممکنہ طور پر یہ والی سزا موطل ہو سکتی ہے اور کیس دوبارہ بھی ریمانڈ ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ تخفیف کر کے سزا میں فائنل فیصلے کو روکے اور دوبارہ سے کیس کی آگے پروسیجر دوبارہ چلائے جا سکتا ہے اس طرح کے کیسز میں پہلے بھی ہو چکا ہے توشہ خانہ میں بھی ایون ہوا ہے لیکن اس پہ بھی ہو سکتا ہے بارہ ایک ورطبہ سزا ہو گیا اور نواز شریف کا حساب برابر کر دیا گیا ہے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اعتصاب عدالت نے ایون فیلڈ کیس میں دس سال کی سزا سنائی تھی بیسے تو انہیں دس ملین پونٹ جرمانہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ مریم نواز صاحب آتی جنہیں سات سال کی سزا سنائی تھی نواز شریف صاحب کو دس سال کی میں اس وقت کا آپ کے ساتھ وہ سکرین شاٹ ہی شیئر کر سکتا ہوں نواز شریف صاحب کو دس سال کی سزا تھی مریم نواز صاحبہ کو سات سال کی سزا تھی اور کیپٹن سفتر کو بھی ہاں کیپٹن سفتر بھی اس کیس میں تھے ایک سال کی سزا انہیں بھی سنائی تھی اچھا اس طرح کی سزائیں بڑے کوئکلی کر کے کر لیتے ہیں اس کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایویڈنس موجود ہے چیزیں موجود ہیں وہ واردات ہوئی ہے اچھا صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارا قانونی پروسیجر ایسا ہے جس میں ڈلے میکسیمم ڈلے کیا جا سکتا ہے لٹکا دیں وکیل نہیں آئے وکیل آگیا تو پھر تبدیل ہو گئے ہیں پھر نئے وکیل نے پڑھنا ہے کیس دیکھنا ہے پھر وہ وکیل کسی اور عدالت میں چلے گئے ہیں پھر عدالت بیٹھی ہے سارا دیں انصار کرتی رہے وکیل نے نہیں آنا اس طرح کے ڈرامے بازییں چلتی ہیں ہمارے ہیں تو ان سے نکال کے سپیڈی کر کے جج صاحب نے کہا یہ لیں جی گئے تو وہ جو ریڈ لائن تھی کہ ہماری ریڈ لائن اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ ساری کی ساری ریڈ لائنیں کروس ہو گئی ہیں اچھا اب ان کے وکیل جو ہیں بیریسٹر گوھر بلکہ چیرمن اب تو پی ٹی آئی کے چیرمن ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے اور ہم تو بڑی دوستی چاہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں اور اب بھی انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کارکن مشتہل نہ ہو اور کوئی ہنگامہ رائی نہ کرے بھائی کوئی نہیں کر رہا فکر نہ کریں آپ یہ تو بلکہ وہ محمد علی مرزا صاحب والی کہانی وہ جو بتاتے ہیں کہ جب کسی کو کٹ پڑھوانی ہو تو کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو کسی نے مارنا نہیں ہے تو یہ بسیکلی وہ اگین اشتعال دلانے والی بات کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب تو چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ہلا گلہ ہو اب وہ کتنا ہلا گلہ ہوگا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا اور یا مقبول جان صاحب تو اور طرف لے جاتے نا وہ یزید اور فیرون کی باتیں کر کے وہ عمران خان صاحب کو حضرت موسیٰ اور امام حسین کی اس صفوں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو خیر ان کی اور باتیں بھی جس طرح کی باقی باتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی یہ کہانی بھی وہ بنا رہے ہیں عمران خان کو پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور یا مقبول جان جیسی سوچ والے لوگ تو اس سے بھی آگے کہیں اور نکل جاتے ہیں لیکن خیر اس کو تو جو بھی ہم دیکھیں گے اب بھی عمران خان صاحب کی سزا جو ہے دس سال کی سزا ایک تو تو نواز شریف والا جو بدلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بیلنس ہو گیا ہمارے ہاں بیلنسنگ فیکٹر بھی چلتے رہتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے جتنا ہے ریورس کرنا اور وہاں لانا تو وہ نواز شریف صاحب کلیر ہوتے جارہے ہیں تمام کیسے سے وہ اپنی پوزیشن پر واپسی کی طرف جارہے ہیں دوہزار سترہ والی پوزیشن کی طرف جارہے ہیں اور عمران خان صاحب اب اس گڑے میں گرتے جارہے ہیں جو عمران خان کو لانے کے لیے اور جس میں نواز شریف صاحب کو پھینکا گیا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ آن ورڈ جو سب کچھ ہوا تھا جو عمران خان صاحب بلکہ چودہ سے شروع ہو گیا تھا پروپر شروع تو پہلے سے تھا چودہ سے بھرپور کوشش انسٹیٹوشن لیول پر بتایا ہے سارے مل جل کے اور وہ کام کر رہے تھے وہ جو باتیں آگئی تھیں نا پرانی کہ اب اس کے بعد جج آئیں گے پھر وہ کیسے ناہل کریں گے کیسے عمران خان کو لے کر آئیں گے وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں اب اسی طرح ان کا صفایہ ہو رہا ہے ان چیزوں کا آپریشن گریٹ ری سیٹ یاد ہے نا وہ تو یہ گریٹ ری سیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور خان صاحب اب اس کو فیس کریں گے چھوٹا موٹا تبدیلی آ سکتی ہے اگر پیچھے ہو سکتا ہے اور پھانسی والی جو بات تھی وہ تو ان کو مبارک ہو انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی وہ آج کل بڑا گوڑ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ موسم لوگ کر رہے تھے اس میں لیکن وہ مسلسل ایک ہفتے سے بھرپور طریقے سے گوڑ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ گوڑ جو مریم نواز صاحبہ نے انہیں بھیجوایا آپ کو میں یاد کرا دوں کہ رضی دادا نے ایک پوسٹ کی تھی کہ اصلی گوڑ نہیں مل رہا انہوں نے تو جنرل سی پوسٹ کے حوالے سے کی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے انہیں گوڑ کا ایک ٹوکری گوڑ کی بھیجوا دیا اور اس کو اب وہ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بار رضی دادا ہوں اور گوڑ چلے اور یہاں پر جیل اور قید باب شکت دس سال کے لیے اب قانونی جنگ ہے آگے چلتی رہے گی الیکشن تک خان صاحب اب سکون سے اندر رہیں گے بلکہ ایک طویل عرصے کے لیے اندر ہی رہیں گے لیکن یہ اصل میں ہوا کیوں ہے وہ جس سائفر پہ سزا ہوئی ہے وہ کہاں گیا وہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے نا وہ بڑا مزدار ہے انہوں نے سارا مدہ جو ہے وہ سمجھیں کہ فوج پر اور آئی ایس ای پر ڈال دیا وہ کہا سائفر کی سیکیورٹی جو تھی وہ وہاں پہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ میرا ملیٹری سیکریٹری اور پرنسپل سیکریٹری اور پروٹوکل سیکریٹری ان کی ذمہ داری ہے میرا تو ذمہ داری کوئی نہیں دارے عمران خان صاحب کی تو کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں رہی بچپن سے آ کر تک ہی ان کی تو کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھے تو یہاں بھی انہوں نے کہا میری کوئی ذمہ داری نہیں یہ تو ان کی ذمہ داری تھی اور بلکہ انہوں نے بڑا کلیر یہ کہا ہوا ہے وہ اب کوٹ ہو رہا ہے وہ بیان سوشل میڈیا پر آ گیا ہے میں غریدہ فاروقی کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اس میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ باجوا صاحب کی کہنے پر میرے ایک ایڈی سی جو ہے اس نے وہ وہاں سے چوری کر لیا تو لو جی عمران خان صاحب نے تو سیدھا سیدھا ہی مدہ ان پر ڈال دیا ویسے تو وہ ہر چیز کا مدہ باجوا صاحب پر ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں باجوا صاحب نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملی بھگت کی کیونکہ وہ انہیں ایکسٹینشن دے رہے تھے اور انہوں نے مجھے فارق کر دیا اور پہلے ان سے کی اور پھر ادھر ڈونل لو سے کی اور اس کے ساتھ مل کے سازش کی اور یہاں سے حسین حکانی کو بھی حائر کیا حسین حکانی کو 35,000 ڈالر بھی پے کر دیے اور وہاں پہ وہ باجوا کی لابنگ کر رہے تھے اور میرے خلاف حسین حکانی جو ہے وہ کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے امریکہ کے خلاف ہے اور باجوا جو ہے جب باجوا وہ پرو امریکہ ہے تو اس قسم کی لابنگ کر رہے تھے اور اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کہ وہ آئی ایس آئی چیف جب تبدیل کیا تھا فیض کو تبدیل کیا بس وہاں سے سازے شروع ہوئی اصل میں انہیں دکھ یہ بڑھا ہے وہ جو ایک پلان تھا نا دس سال کا بلکہ بیس پلان تو لمبا تھا بیس سال کا تو یہ سزا دس سال اچھا ہاں وہ دس سال ان کی اور دس سال ان کی ملاکہ بیس سال ہی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیس سال والا پلان میں اس سے کوریلیٹ کر رہا ہوں کہ اب حکومت آگیا تو عمران خان کی چگنی ہے پہلے پانچ سال جو تھے اس میں باجوا صاحب کی سربراہی میں مطابع آرمی چیف وہ ہوں گے اس کے بعد اگلے بیس سے پچیس جو تھا وہ فیض حمید وہ آرمی چیف ہوں گے اور عمران خان صاحب پھر وزیراعظم ہوں گے اور پچیس سے آنورڈ سیس تک جو تھا وہ پھر انہوں نے آ جانا تھا عاصف بغفور صاحب نے وہ آرمی چیف ہوں گے اور عمران خان صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے اچھا یہ وہ ساری اگن سوشل میڈیا پر یہ پلان بھی چال رہے ہیں اس قسم کے نا تو یہ کہانیہ تھی باقی ان کی باتوں سے لگتا ہے ابھی بھی تازہ ترین جو بیریسٹر گوھر نے بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم کے لیے وزیراعظم پڑھیں لوگ ووٹ دیں وہ ایم پی ایز ایم این ایز بنانے کے بجائے وزیراعظم کو ووٹ دیں اصل میں وہ جو ان کے ذہن میں ایک فنسا ہوا ہے نا صدارتی نظام اور کہ میں اکیلا آ جاؤں بس ساری چیزیں ڈکٹیٹرشپ ون مین شو سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو اور کوئی بیچ میں نہ ہو تو وہ عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی وہ جو لے کر آئے تھے وہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے انہیں اسی قسم کا پپٹ ڈمی وزیراعظم چاہیے تھا جیسا عمران خان رہا ایک خاص حد تک اس کے بعد انہیں پسند نہیں ہے اور بہت ساری باتیں ہو گئی وہ آگے بیچ میں فراغ گوگی ادھر سے عثمان بزدار وسیرمہ کرم پلس اور پتہ نہیں کون کون لوگ ڈھیر سارے مسائل ہوئے پھر ایکانومی نہیں چل سکی ان لوگوں سے نالائکیاں تھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات نہیں چل سکے ملکی ایکانومی تباہ ہو رہی تھی پھر جو لے کر آئے تھے جو کہ وہی لے کر آئے تھے انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا پھر بھی جب ساری چیزیں تھی ان کے ہاتھ میں تو ڈیسائیڈ بھی انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں جا رہا تو انہوں نے سوچ لیا پھر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی زور پکڑا اور انہوں نے سب ملا جلا کے وہ لائے ادم اعتماد اور خان صاحب کی چھٹی پھر خان صاحب وہ ایسے ڈائری پکڑ کے نکل رہے تھے درامے بازی ایک لیکن جو جو کچھ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں ابھی تو ون نائنٹی ملین پونڈ والا بھی آج ہی فرد جرم کا بھی پلان ہے اس میں بھی سزا ہونی ہے وہ بھی ایک بڑا کیس ہے اور نو مہی وہ تو ایک بڑا کیس موجود ہے تو یہاں سے جو بچہ تو یہ نا کیپٹل پنشمنٹ کی وہ ابھی نو مہی پہ باقی رہے گی گنجائش تو خان صاحب یہ وہ نظام ہے اس میں جو خرابیوں سمیت یہ وہ نظام ہے جو ساڑھے تین سال آپ کی وزارت عظمہ کے دوران چلتا رہا اور آپ نے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تو ہو چپو یہی کہا جا سکتا ہے نا اور اگلی آنے والی حکومت بھی جو بھی حکومت آئے گی اگر دس یہ آٹھ پر وی کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ اگر اپنے ابتدائی دور میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی تو شاید ٹھیک ہو جائیں اور اگر نہیں کریں گے سال ڈیڑھ سال اسی طرح نے نکال دیا تو پھر اس کے بعد پھر ہم اسی طرح کے کوئی حالات دیکھ رہے ہوں گے کوئی پکڑا جا رہا ہوگا کوئی جیل میں ہوگا کسی کو سزائیں ہو رہی ہوں گی کوئی چھپ رہا ہوگا بھاگ رہا ہوگا اور ہم بیٹھ کر اسی طرح کی تقریریں کر رہے ہوں گے تو سیاسی لیڈرشپ سے گزارش ہے کہ چیزیں ٹھیک کریں اور اصل مسائل کی طرف آئیں عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف آئیں ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ کون پکڑا گیا اور کون کس کو کتنی سزا ہو رہی ہے اصل مسائل کی طرف آئیں لوگوں کی زندگی آسان بنائیں یہ جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ان سب کو مسئلوں کو حل کریں ہم بھی ایک خوشحال پر امن اور محضب ملکوں کی پیرست میں شامل ہو سکیں شکریہ